ابو طالب کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا علی بن نبی طالب رضی اللہ علیہ وسلم کے والد اگرامی انتقال ہو گیا علی رضی اللہ علیہ وسلم آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا آپ کے مشرق چچا کا انتقال ہو گیا ہے کیا کرنا ہے کون ہے علی کے وہ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے میرے والد کے انتقال ہو گیا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا مشرک تجا کا انتقال ہو گیا ہے کیا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تتفین کر دیجئے ان کی تتفین کر دو اب میرا بھائی غور طلب نکتہ ہے کافر مشرک کی کوئی عزت نہیں ہے عزت مواحد کی ہے عزت مسلمان کی ہے کافر مشرک سے کوئی محبت یا دوستی نہیں ہے دوستی مواحد سے ہے محبت مسلمان سے ہے اس دیوز سے کوئی پوچھے کہ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کیا کہا ہے اگر دنیا میں کسی نے دیکھنا ہونا کہ بنی امیہ کے نجس دسترخان پر ہڈیاں چوس کر فتوے دینے والے غلیظ نصب مفتی لوگ مقرر کیسے ہوتے ہیں تو اس کی طرف دیکھیں جو حضرت عبو طالب کے شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ دیوز ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں یہ میرا دعویٰ ہے جو شخص بھی کوئی اس کو جانتا ہے میرا نام حاشم رضا غدیری ہے اس تک پیغام پہنچا دے جو بھی اس نے روایت پڑھی ہے مولا کا اینہ سے منصوب کر کے کہ انہوں نے اپنے والد کی مفات پر کیا کہا اللہ کے رسول کو اگر یہ مجھے دکھا دے کسی کتاب میں جو کہ ان کے مسادر تاریخ میں سے ہے مسادر حدیث میں سے ہے تفسیر میں ہے کسی جگہ بھی دکھا دے مجھے کہ یہ لفظ جو یہ بیان کر رہا ہے یہ ایسے ہی ہیں تو میں اپنے تمام الفاظ واپس لے لوں گا یہ سراسر جہالت اگل رہا ہے یہ جو اس نے بنی امیہ کے نجس دسترخان پر وہ جو ان کے چھوڑے ہوئے ٹکروں پر یہ پلا ہے یہ اسی کا حق ادا کر رہا ہے حضرت ابو طالب کی توہین کر کے اس دیوز سے پوچھیں کہ بتاؤ کہ حضرت ابو طالب اگر نعوذ باللہ مشرق تھے تو اللہ کے رسول نے کس کی وفات پر عام الحزن منایا تھا ابو صفیان کے مرنے میں منایا تھا یا اتبا اتبا کے مرنے میں منایا تھا ان بنی امیہ کے مرنے والوں پر اللہ کے رسول نے خوشیاں اور جشن منایا تھے بدر اور روحت کے بعد دیکھیں اور حضرت ابو طالب کی وفات پر اللہ کے رسول نے سال بھر غم کیا وہ شخصیت جس نے شیب ابو طالب اللہ کے رسول کو پالا حفاظت کی اور اسلام لانے والوں کی حفاظت کی زندگی بھر چھ آٹھ برس کی عمر سے حضرت ابو طالب ان کو آگوش میں لیا اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول باون ترپن برس کے ہو گئے کس کے سائے طلب پلتے رہے حضرت ابو طالب کے کون فاتت کرتا ہے حضرت ابو طالب کرتے رہے یہ سارا بچپن سے جوانی کا معاملہ کس پر گزر حضرت ابو طالب پر حمد ہے تو کہہ دیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرق کے ہاتھ سے کھانا کھایا ان کے زیر سائے پلتے رہے نعوذباللہ ایک مشرق جو ہے وہ آپ کا مربی بھی تھا آپ کا کفیل بھی تھا اور نعوذباللہ وہ لمحہ کہ جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ حضرت ابو طالب کا اتقال ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے سر سے امامہ اتارا آپ نے گریہ کیا اور آپ نے کیا کہا فقط تو ابھی میں نے اپنے والد کو کھو دیا ہے اسی طرح کے جملے آپ نے حضرت فاطمہ بنت عصد کی وفات پر بھی کہے تھے کہ آج میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے حضرت ابو طالب کی وفات پر اس سے بھی بڑے جملے ہیں کہ نہ صرف اپنے والد کو بلکہ میں نے ایک محبت کرنے والے کو کھو دیا ہے میں نے اسے کھو دیا ہے کہ جو اللہ کی رسول کی حفاظت کرنے والا تھا میں نے اسے کھو دیا ہے کہ جس نے کفر اور الہات کے اندھیروں میں اپنے اللہ کے رسول کی حفاظت کی اور پروردگار کی توحید کے پرچم کو سر بلند رکھا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذباللہ مشرک تھے یہ جملہ تو بڑے سے بڑے بدبخت نے بھی نہیں کہا ہے تاریخ میں وہ جو گفتگو کرنے والے ملتے ہیں حضرت ابو طالب کے خلاف وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ دین حنیف پر تھے حضرت ابراہیم کے دین پر تھے کلمہ نہیں پڑھا تھا یعنی اسلام کلمہ نہیں پڑھا تھا ورنہ کسی نے ان کو مشرک نہیں کہا پتہ ہے مشرک کون تھے مشرک تھے ابو سفیان ابو لہب ابو جہل اطبا اطیبہ یہ لوگ تھے جن کے ہاں گھروں میں بت پرستی ہوتی تھی نہ صرف بت پرستی بلکہ ان کے ہاں بتگری ہوتی تھی بت فروشی ہوتی تھی بتوں کا کاروبار کرتے تھے یہ لوگ ان کے برینڈز تھے بتوں کے یہ بتوں کو بنا بنا کے بیچتے تھے دشمنی بنی حاشم سے یہی حضرت ابو طالب سے کہ حضرت ابو طالب اور ان کی آل اولاد نے آ کر ان کے کاروبار ٹھپ کر دیے وہ جو لکڑی اور پتھر کے بڑے بڑے بت تراشت کر یہ بیچا کرتے تھے ان سب کو ابو طالب کے بیٹے نے سر نگو کر دیا توڑ دیا اور اسی کی جو ہے وہ پاداش میں آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ بنی امیہ کے نمخ خار تاریخ کے اندھیرے اور آکھ میں اپنے نامعلوم شجرے کا ثبوت دیتے ہوئے کبھی علیہ السلام پر بولتے ہیں کبھی حضرت ابو طالب پر بولتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا اس طرح کے دیوس افراد کے کلام کرنے سے ذات ابو طالب پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے لئے وہ شخص محترم ہے جس کا اللہ کے رسول نے احترام کیا اور جیسا احترام حضرت ابو طالب کا کیا ہے دنیا میں اور کسی کا نہیں کیا